اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعائیں ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں سیخ کباب ہانڈی جو کہ بہت ہی سمپل اور بہت زیادہ مزیدار دش ہے یہ گھر والوں کے لیے بنائیے اسپیشلی دعوت میں بنائیں بڑے ہی مزیدار یہ دش بنے گی اور اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف طرف فائلے سیخ کباب کیلیے ہم کچھ ڈرائے مسالے ہیں وہ rendy کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 1.5 ٹی سپون کالی مچ کا لیا ہے 1 ٹی سپون ثابوت دھنیہ کا لیا ہے مینے 1 ٹی سپون ثابوت زیرے کا لیا ہے اور کچھ میں نے ثابوت مرچے لے لیے اور ان سب مسالوں کو ڈرائے روز کر لوں گے اور ان کو تھنڈا ہونے پر میں ان کو گرائند کر لوں گی اور یہاں میں نے ایک چوپر لے لیا ہے اور اس میں میں نے چند ہری مرچے لیے ہیں اب میں نے تھوڑا سا ہرادھنیا لیا ہے میں نے اب اس کو میں چوپا میں ڈال دوں گی اور ایک درمیانے سے اس کی پیاز میں نے رفلی کاٹ لیا اس کو بھی ڈال دوں گی اور اس کو چوب کر لوں گی تو یہ چوپٹ ہو چکا ہے اور یہاں میں نے 1.5 kg چکن بونلیس لے لی ہے اس کو بھی میں چوپر میں ڈال دوں گی حضرت ضرورت میں اس میں نمک کا ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون پی سیوی لان مرچ کا ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے حلدی کا ڈالا ہے اور 2 ٹی بل اسپون میں اس مسالے کا ڈال دوں گی جو میں نے ابھی ٹرائے روست کیا ہے اور گرائنڈ کیا ہے 1.5 ٹی سپون اس میں میں نے پیپری کا پورٹر کا ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے پیسے گرم سالے کا ڈالا ہے 4 ٹی بل اسپون میں نے بیسن کا ڈالا ہے یہ بھی میں نے بھون لیا تھا اور اب ان سب چیزوں کو میں مکس کر کے چوپ کر لوں گی اور 1.5 ٹی بل اسپون میں نے لیسن ادریک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے سب کو اچھی طرح سے چوپ کر لوں گی اور یہ مکس ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں بڑا ہی سموز سا ہمارا یہ مکسٹر بن چکا ہے اور اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے ریس دے دوں گی تاکہ اس کباب کی شیپ بھی اچھے سے بن جائیں تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں میں نے سیخ کباب کی شیپ اس کو دے دی ہے سیخ کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب اس کو میں شیلو فرائے کر لوں گی لو فلم پہ میں نے ان کو سب کو فرائے کر لیے ہیں اور ان کو ایک ٹری میں میں رکھ دوں گی تو جی یہاں پہ دیکھیں تمام سیخ کباب میں نے فرائے کر لیے ہیں اور اب ہم سیخ کباب بھانڈی مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ آئل کر لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل اسپون میں نے لہسن ادرک کے پیسٹ کے لیے ہے لائٹ سا میں نے ان کو براؤن کر لینا ہے اور ون ٹیبل اسپون اس میں میں نے ہری مرچوں کے پیسٹ کا ڈالا ہے ایک منٹ کے لیے میں اس کو بھی فرائے کر لوں گی اور اب اس میں ٹومیٹو پیوری شامل کر دوں گی جو میں نے ریڈی کر لی تھی دو درمیانے سائز کی ٹومیٹر لیے تھے اور اس کو بھی ایک منٹ کے لیے کوک کر لوں گی اور یہاں ٹو ٹیبل اسپون میں مسالے کے ڈال دوں گی جو میں نے ڈرائے روست کر کے گرائنڈ کیا تھا ہاف ٹی اسپون پیسی ہلتی کا ڈالوں گی ہاف ٹی اسپون پیسے وے گرم مسالے کا ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون حصہ ہوا بھونے میں زیرے کا شامل کر دوں گی ہزبے ضرورت ممک کا ڈالا ہے اور ہاف کپ میں نے تلی ہوئی پیاز بھیس میں شامل کر دیا اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کروں گی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے دہی کے ڈالے ہیں فلیم میں نے بالکل لو کر دی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور سب مسالوں کو بھون لوں گی تو یہاں دیکھیں سب مسالیں اچھے سے بھون گئے ہیں اور اس کا بڑا کریمی سا ٹیکسٹر بن گیا ہے اور اب اس میں میں سیخ کباب ڈال دوں گی فلیم میں نے بالکل لو رکھی ہوئی ہے سیخ کباب ڈالنے کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو جی دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اور مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے سیخ کباب ہانڈی ہماری ریڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اس کا لکھ ہے بہت خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے اور اب اس میں میں فور ٹیبل سپون کریم کے اٹھ کر دوں گی مکس کر لوں گی اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے اور کوک کرنا ہے اور اس کو اب میں دو سے تین منٹ کے لیے بالکل لو فلم پر رکھ دوں گی تھوڑا سا میں نے اس مہرہ دنیا اٹھ کیا ہے تو اب اس کو میں ایک پلیٹر میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں انتہائی مزے دار سے ہماری سیخ کباب ہانڈی ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا میری ریسیپی کو فالو کیجے گا ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کیجے گا اور ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئے تو ضرور لائک کیجے گا اور کمنٹس بھی کیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا تو یہاں پہ میں نے باری کھڑا دنیا بھی کاٹ کے اس پر ڈال دیا ہے اور اب یہ سرف کرنے کیلئے بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے دار ہماری یہ سیخ کباب ہانڈی ریڈی ہوئی ہے اب میں اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو اس کا ذائقہ بتاتی ہوں یقیناً یہ بہت ہی مزے دار بنی ہے یقیناً آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا اور جلدی سے اس ریسیپی کو بنائیں اور انجوائے کریں گھر والوں کو بھی کھلائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں اور بہت ساری تعریفیں آپ حاصل کریں تو بس اب میں اس کو سرف کر لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں انتہائی سوفٹ سے ہی ہمارے سیخ کباب بلیڈی ہوئے ہیں اور اس کا مسالہ بھی بہت تیستی اور لذیذ ہے تو انشاءاللہ آپ سے نیو ویلوگ میں نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملوں گے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ